مسلم پرسنل لابوٹ کی اور سے یہ کہا گیا ہے کہ یو سی سی شریعت کے خلاف ہے سر آپ لوگوں نے ڈرافٹ دیکھا نہیں سیدھے طور پر کہہ دیا ہے ایک ستری فرمان کہ ہمیں سوکار نہیں ہے ایسا کیوں صحیح کہ آپ نے ڈرافٹ نہیں دیکھا ہے کوئی مسربیدہ نہیں ہے کوئی ایسے کاغذات سامنے نہیں آئے ہیں اس میں یہ بتایا جائے لیکن جس طرح سے میڈیا جگت نے دکھایا ہے صرف مسلمان مسلمان مسلمانوں کی شادی مسلمانوں کا نکاح مسلمانوں کی شادی کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ میڈیا جگت نے کچھ اور دکھایا نہیں تو میڈیا جگت کی باتوں سے یہ احساس ہوا ہے کہ میڈیا کو پہلے سے ہی جس کی جانکاری ہے میڈیا کے پاس پہلی سے کوئی ایسا خاص ڈرافٹ آ چکا ہے جس کے ذریعے وہ صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور یہ بات یہ بات کوئی کہنے کی نہیں حقیقت ہے یہ آپ کا ہی چینل نہیں مطلب بھارت کے جتنے چینل ہیں وہ کھل کر کے مسلمانوں کے لیے توہین آمیز الفاظ کہتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے مذہب میں یہ قرورتہ ہے یہ پرتھا ہے انہیں کوئی جانکاری نہیں اسلام اور مسلمان کے بارے میں وہ لوگ بھی پتہ نہیں کتنی کتنی باتیں کہتے رہتے ہیں اور ہم لوگ سننا ہے ازاری صاحب میں آتا وینود مسلی ازاری صاحب ڈیٹھ دو منٹ آپ نے نانسٹاو بولا سر کسی نے کوئی بھڑکا ہو باتیں نہیں کی صرف یہ کہا گیا کہ شادی کے لیے ایک جیسا قانون ہوگا ایک ساتھ ایک سے زیادہ پتنیاں نہیں رکھائیں گے تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ دھارمک معاملے میں ہستہ چھپ ہے کیا یہ رکھ جائیے سر میں نے آپ کو سنا میرا سوال سنیے یہ کہا گیا کی طلاق کا ایک نیم تین طلاق پر پہلے ہی قانون آ چکا ہے پروپرٹی کو لے کر ایک یا سانیہ موگا سر برابر عدکار ملے گا یہ یہ صرف میڈیا کی بات سے سن کر آپ نے اپنی قوم کو بھڑکانے کے لیے کلیٹر جاری کر دیا کہ ویروت کا روجی تک کر سکتے ہو غلط بولنے آپ یہ الزام لے پہ رہے ہیں آپ ایمانداری سے یہ بات بتائیے ہم نے کیا کہا ہم نے کہا کہ ہمارے فرائزوں باجباتوں اختیارات پر اگر ڈاکہ ڈالا جائے گا یو سی سی کے نام پر تو ہم برداشت کبھی نہیں کریں گے اور یہ آپ بھی ہم بولوے اس بات کو ہمارے 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 قرآن اور عدیس کے خلاف کوئی بات ہوگی تو اسے برداشت نہیں کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے سر آپ سے دیکھئے میں آپ سے کھل کر کے کہا رہا ہوں بھائی یہ نازیہ جیہاں کس نے کہا ہے قرآن اور عدیس کے خلاف جس سے بولنے کی تمیز نہیں محسن بات بلکل نہیں کروں گا یہ آپ سے کر رہا ہے بات دیار مکتے رہی ہے کہ مولانا بات ہے نہیں نہیں اچھا رکھ جائے یہ رکھ جائے یہ رکھ جائے یہ سامنے والے کی بات سن لیتے ہیں تہجی بی بھی ہوتی ہے چلی امبری نے بتاگیے کیا ہم نے دکھایا کیا گلت تھا آرے روگی آئیے ازاری صاحب میں نے آپ کی بات مان لی میں نے آپ کی بات مان لی ازاری صاحب آپ نے بہت ایک بات کہی کہ ہماری واجبات اور جو ہمارے فرائز ہیں ان پر ڈاکر نہیں ڈالا جائے گا تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم فرائز کی بات کریں یا واجبات کیا اس طرح کی بات کریں تو یہ نماز روزہ اور اس طرح کی چیزیں فرائز ہوتی ہیں تو آپ یہ بول کر لگتار جو آلینڈیا مسلم پرسنل لاؤ بوٹ سے جڑے لوگیں لگتار یہ کریں کہ ہمارے دین پہ ہماری فرائز پہ ہمارے اسلامی جو ہے کامات ہیں ان پہ حملہ کیا جا رہا ہے اور ہم اس کے خلاف اتریں گے آلینڈیا مسلم پرسنل لاؤ بوٹ نے جو اپنی رائے تیار کی ہے لاؤ کمیشن کی بھیجنے کے لئے اس کے بات بھی آپ لوگوں نے جو اپنے جو کل جلسہ کیا تو اس میں بھی یہ بات بولی کہ ہم مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کا ورود کیجئے آپ کس آدھار پر ورود کروانا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے آدھار آپ کے بیسیکس کلیر نہیں ہے کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں یونی فارم سیول کورٹ کی تو یہ نہ تو آپ کی واجبات یعنی کہ دین دھرم کی بات ہے نہ نہ ہی کسی کے کسٹم ریلیجن کی بات ہے نہ ہی ریتی ریواجوں کی بات ہے تو جب بات آتی ہے یونی فارم سیول کورٹ کی تو یہ سمان ادھکاروں کی بات ہے جیسے کی بھارت میں ہر ایک ناغری کو سمویدان سمان ادھکار سونشت کرتا ہے آپ کو تو اسپیشل پریولیج ملے میں مجھے سمان ادھکاری نہیں ملے میں ایک اور راکش ان کو ان کو کرمنل کورٹ اور ٹیکس لاؤس فالو کرنے ہوتے تب ہی نہیں کہتے کہ بھائیہ ہمارے اسلام کے حساب سے کسی بھی طرح کا انٹریس اور یہ ساری چیزیں جو گورمنٹ کے طرف سے فری سکیمز اور یہ ساری چیزیں ملی ہوئے کہ جائز ہی نہیں ہم پہ چھوڑو ہمیں تو اسلام کے حساب سے چلنا ہے آپ کو اسی ایسی کا ورود کرنے کے بجائے آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا ہولنڈیا مسلم پاسنل لاؤوڈ کو کہ مسلمانوں پر بھارت میں پوری طرح سے شریعہ لاغو ہونا چاہیے اور ہم اس بات کا سمتن کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یونی پارم سیول کوٹ کا ورود کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک سوال اور پھر میں منو جیادو جی کا رکھ کروں گا اور سنیے اجاری سار میں ہوا میں کوئی سوال نہیں پوچھتا ہوں سر آپ نے جو لیٹر جاری ہوا ہے مسلم پاسنل لاؤوڈ کی اور سے اس میں سن لیجے سر سن لیجے اس میں کوئی اگر مگر کی بھاشا کا استعمال نہیں ہوا ہے وہ لیٹر دیکھیں میرے موبائل پر کھلا ہوا ہے آپ نے سیدھے طور پر کہا ہے کہ یہ دھرم میں ہزتک چیپ ہے شریعت کے خلاف ہے بڑے پیمانے پر بھروت کریے آپ لوگوں نے سپنا دیکھ لیا بھڑکا نہیں رہا ہے بھڑکا نہیں ہے جس طرح سے آپ بول ہیں جس طرح سے آپ لوگ جو چینلوں پر ہوا دے رہے ہیں اس بات کو کہ نماز روزے پر حملہ رہی ہوگا کون سی سے ڈرابٹ ہے آپ کے پاس نہیں 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 آپ نے ابھی کہا کہ باجبات کیا ہوا ہے یہ چیز نہیں ہے لیکن یہی میڈیم کا اجمال ہے بھارت سے ہمارے باجبات کیا ہوا ہے باجب کو نماز ہے ناکی ٹیپل عزاری صاحب سنیے امبر آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ڈرافٹ ہے جس میں یہ یہ بات لکھی ہے کہ نماز میں عملہ نہیں ہے کہیں گے ہاں میں آپ میں گارنٹی لیتی ہوں کہ نماز میں عملہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ سیول رائٹس کی بات ہے ریلیجن کی تو بات ہی نہیں ہے ریلیجن کی بات آتی تو آٹیکل ٹوٹی بات آتی ہے وہ ایزیٹیز رہے گا آٹیکل ٹوٹی نہیں ہے آرے آزاری صاحب آزاری صاحب ایک سیکنڈ ایک پاس آزاری صاحب آپ کے پاس کون سا ایسا ڈرافٹ ہے جس میں نماز پر روک لگانے کی بات ہے آپ کے بات ہے کوئی ڈرافٹ یا کسی چینل نے چلا ہو ہی اندوستان میں یا ہم نے کبھی دکھایا ہو کہ نماز پر روک لگ جائے گی آپ پانچ کائیں کا نماز نہیں پتھائیں گے یہ کبھی ہوا ہے کیا آپ چینلوں پر بیٹھ کر کے اپنے پر پتھانے کسی نے نہیں کہا اسلام کو اپروت کرنے کے سبا دوسری کوئی آزاری صاحب میں آتا ہوں سر آپ 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 کا آپ کا آپ کا پروپیگنڈا ہو گیا آزاری صاحب ہم نے کبھی یہ نہیں چڑھایا کسی نے کبھی یہ نہیں کہا سر میں نے نہیں سنا ہے کسی نے بھی یہ کہاو کہ پانچ وقت کی نماز پر روک لگ جائے گی اس پر بندش لگ جائے گی صرف سیبل رائٹس کی بات ہے تو سر بلکل نہیں نہیں یہی بھرکانے والی بات ہے اور آپ کی سچائی دیش دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز پر روک لگانے کی بات ہے آپ کے پاس کونس ہے ڈاٹر بھائی کہاں آپ نے دیکھ لیا کہاں سن لیا کہاں پڑھ لیا ہے تو ثبوت سامنے رکھئے سر آزاری صاحب اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے یا پھر کسی کی بائٹ ہے یا کسی نے کہا ہے یا آپ نے کوئی آرٹکل پڑھ لیا کہ نماز پر روک لگانے کی بات ہوگی یو سی سی میں میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں آپ دکھائیے میں لائک دکھاؤں گا میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ دکھائیے چینل پاس یہ لائک شویٹ اور ریکارڈے چھو نہیں ہے میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ دکھائیے اور نہیں دکھا سکتا ہوں میں ملوگی آج کروں ملوگی آرٹکل